نواز شریف کی کل سالگیرہ کل ہی کوٹ لکپت جیل منتقل ہوں گے سابق وزیراعظم کل ستر وی سالگیرہ جیل میں منائیں گے جیل حکام کا نواز شریف کو بی کلاس دینے پر گوھر سیکیورٹی ہائی الڈ پولیس اور رینجرز کو تائینات کرنے کے احکامات جاری مسئلہ اگنون نے بھی کارکنوں کو قائد کے استقبال کے لیے کوٹ لکپت جیل پہنچنے کی کال دے ری پنجاب پولیس میں انسپیکٹرز کے بڑے پیمانے پر تقرور و تبادلے ایڈیشنل آئی جی اسٹیبلشمنٹ ایجاز شاہ پچاسی انسپیکٹرز کے تبادلے کر دیئے محمد حفیظ کو ٹریننگ ہیڈکارٹر لاہور لگا دیا گیا ارشاد احمد کا تبادلہ سپیشل برانچ کر دیا گیا محمد اسگر علی سی ٹی ٹی لی لاہور تائینات سرکاری عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے کتنی جائدادیں بنائیں بیورکریٹ شیر دل بھی نیب کے ریڈار پر آ گئے اساسوں کی چاند بین شروع ایڈی اے سے جائدادوں کا ریکارڈ مانگ لیا پہلے مزمتی قرارداد پھر جلاس اور اب بقائدہ احتجاج ایڈی افسران کا آثورٹی دفتر جول ٹاؤن میں احتجاجی مظاہرہ مظاہرین کا ڈیپیٹیشن افسران کو واپس متعلقہ محکموں میں بھیجوانے کا مطالبہ ایڈن ہاؤزنگ سکیم کے متاثرین کا احتجاج رنگ لے آیا وزیراعظم امران خان کے حکامات پر منجاب حکومت حرکت میں آ گئی ایڈن ہاؤزنگ سکیم کے خلاف سخت کا روائی کا فیصلہ اے ٹی سی ہیڈکورٹر کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ پرائز کنٹرول کمیٹی کا پہلا اجلاس کمیٹی کے ممبران کو پرائز کنٹرول ایکٹ انیس سو ستتر پر بریفنگ دی گئی زائد منافع لینے والے دکانداروں کو بھاری جرمانے آئیت کرنے کا فیصلہ پی ٹی آئی کا اقتدار میں لانے میں مسیحی برادری کا مثالی کردار ہے اقلیتوں کے لیے پانچ پیسز کوٹا پر عمل درامت یقینی بنایا جائے گا لوگوں کو انصاف ملے گا گربت اور بیروزگاری کا خاتمہ ہوگا گونر پنجاب کو مسیح برادری کے عزاز میں کرسمس تقریب سے خطاب ایمینے شنیل آرٹس کے ساتھ مل کر کےک بھی کٹا اور کرسمس تہوار پر صفائی سترائی کے شاندار انتظامات کی تیاریاں مکمل الوی ایم سی نے صفائی پلان جاری کر دیا گر جا کرو مارکٹس کرسمس بزاروں میں آج رات تک صفائی آپریشن مکمل کیا جائے گا